پاک بحریہ کے فضائی اساسوں میں اضافہ میری ٹائم پیٹرول ائرکرافٹ پلیٹ میں شامل پاک بحریہ میں نئے فضائی اساسوں کی شمولیت کی تقریب کائنکات کراچی میں کیا گیا بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل زفر محمود عباسی تقریب کے مہمانے خصوصی تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ائرکرافٹ کی شمولیت سے پاک بحریہ کے استعدامے اضافہ ہوگا اور آپریشنز کو بھی مزید دوسر حاصل ہوگی ایمرجنسی آپریشن سینٹر سن نے صوبے میں دو نئے پولیو کیسز کی تصدیق کر دی پولیو کیسز سال 2020 میں میرپور خاص اور کمبر سے سامنے آئے میرپور خاص سے چار سالہ بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ زلہ کمبر سے پانچ سالہ بچہ پولیو وائرس سے متاثر ہوا گزشتہ سال سنگھ بھر میں پولیو کیسز کی تعداد 22 رہی ملک بھر میں پولیو کیسز کی تعداد 128 تک پہنچ گئی کیس کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے ویڈیو پیش کرنے تک فردے جرم قبول نہیں کریں گے رانہ سلاع اللہ نے کہا کہ کیس کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اگر کوئی ویڈیو موجود ہے تو عدالت میں لائی جائے ویڈیو پیش کرنے تک فردے جرم قبول نہیں کریں گے کہا جھوٹے مقدمے پر حکومت ایکسپوز ہو رہی ہے اگر کوئی ویڈیو موجود ہے تو عدالت میں پیش کی جائے دنیا اور عوام کو الجھانے کے لیے دھوکا دیا گیا وہ ویڈیو کہا ہے جس کے بارے میں حکومت ہر جگہ باتیں کر رہی تھی ویڈیو حکومت کا پردہ چاک کر دے گی بھارتی معاشر پر ہندو توا کا غلبہ اقلیتوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے فردوس آشکوان کا کہنا ہے کہ بھارتی معاشر پر ہندو توا کا غلبہ ہے بھارت میں اقلیتوں کو بدترین تشدد اور جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سیکیولر آزم کے نام پر بڑھنے والا بھارت آج تحصوب نفرت کی آگ میں جل رہا ہے معاملہ خصوصی برائے اطلاعات و نشریات پر دو ساشکوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا بھارت میں اقلیتوں کو ان کی شہریت کے بنیادی حق سے محروم کیا جا رہا ہے ایرانی جنرل قاسم سلمانی کی بغداد میں نماز جنازہ لاکھوں افراد کی شرکت اراکی دار الحکومت بغداد میں امریکی فضائی حملے سے جاب حق ایرانی جنرل قاسم سلمانی اور اراک کے پاپولر موبیلائزیشن فورس کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہندی المہندس کی نماز جنازہ ہوئی جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی شرکان امریکی مخالف نعرے لگائے ایرانی میڈیا کے مطابق قاسم سلمانی کی میت کو ایران روانہ کیا جائے گا جہاں کل مشہد میں بھی ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی صدرہ میں مین بزار بوٹی والی گلی کے لوگوں نے احتجاج کیا لوگوں کا کہنا تھا کہ ہماری گلی میں سیاسی اسرو رسوک کی وجہ سے دو سال سے کام رکا ہوا ہے پورے گاؤں میں گیس پائپ ڈال دیے گئے ہیں اور ہماری گلی بوٹی میں سیاست کی وجہ سے دو سال سے کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا اہلِ علاقہ کا عالی حکام سن نوٹس کا مطالبہ